بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی اور بدحواسی کی حالت میں دورتا ہوا حاضر حدمت ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سکون کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کو کہا جب سرا اس کو سکون میں لا اور اس کی سانسیں بحال ہوئیں تو فرمایا اب کہو کیوں اتنے بدحواس اور پریشان ہو اس نے عرض کیا حضور آج رات صبح قریب میں نے ایک بیانک اور پریشان قرن خواب دیکھا ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے خدا کے لئے میری دستگیری فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا خواب سناو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اچانک ایک شیر کی دار سن کر بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک کونہ آ گیا ہے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑ اس کونہ میں لٹک رہی تھی تو میں نے شیر سے بچنے کے لئے درخت کی جڑ کو پکڑ کر اس کونہ میں اترنے لگا اتنی دیر میں شیر بھی کونہ پر آ گیا اور مجھے غصے سے گورنے لگا شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے کھا جائے کونہ میں اترتے ہوئے میں نے سوچا کہ نیچے دیکھ کر اندازہ تو لگاؤں کہ کونہ میں پانی کتنا ہے مگر جو ہی نیچے دیکھا تو لرز اٹھا کیونکہ کونہ میں پانی کی بجائے ایک خوفناک ازدہہ موں کھولے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں تو وہ مجھے ہڑپ کر جائے کونہ کے موں پر بھوکا شیر اور نیچے خوفناک ازدہہ دونوں مجھے نگلنے کے لئے تیار اے میرے خدا میں کیا کروں کہاں جاؤں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن میں نے درخت کی جڑ کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ اب وہی میرا واحد سہارا تھی اسے پکڑ کر میں تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے میری روح کانپ اٹھی اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی منظر کیا تھا ایک سیاہ اور ایک سفید چوہ باری باری اس جڑ کو کاٹ رہے ہیں جسے میں نے پکڑ رکھا تھا اب تو مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی کیونکہ جس تیزی سے وہ اس جڑ کو کاٹ رہے تھے بہت جلد وہ جڑ کٹ جاتی اور میں درہام سے نیچے از دہے کے کھلے ہوئے موہ میں چلا جاتا امید کے سارے بندن ٹوٹنے لگے اور میں سخت ازدراب میں تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی میرا جسم لرز رہا تھا پورا بدن پسینے سے شرابور اور سانسیں پھولی ہوئی تھی اے اللہ کے پیارے نبی میں باغتہو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا رہا مجھے نہ امید نہ فرمانا اس خواب کی تعبیر بتلائیں کہ مجھ پر کون سی مصیبت آنے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں فرمایا اے میری امتی سن یہ خواب نہیں حقیقت ہے مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھتے ہو تو سن وہ شیر جو تیرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تیری گات میں لگا ہوا ہے اور وہ درخت کی جڑ جسے تُو نے پکڑ رکھا ہے وہ تیری زندگی کی دور ہے اور وہ دو سیاہ اور سفید جوہے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کو تیزی سے ختم کرتے جا رہے ہیں اور وہ کونہ جس کی تہہ میں ازدہہ موں کھولے تجھے نگلنے کے انتظار میں ہے وہ ازدہہ نہیں تیری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تجھے ضرور گر جانا ہے اے حقیقت کو خواب سمجھنے والے ابھی وقت ہے خوابِ غفلت سے اٹھ جا اور آخرت کی فکر کار موسیقی